بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات توے کرنے کے لئے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو ان انتم بربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُ الْمُوتِ اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے تَحْبِسُونَهُمَا تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اثر کے بعد اس طرح ہوا تفصیل بتا چکا ہوں قصے میں شاہ نوزول میں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہتے ہیں چاہے معاملہ ہمارے کسی رشدار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے فَإِنْ عُثِرَ پس اگر بعد میں پتا چل جائے کہ انہیں جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائے جن کے خلاف ان پہلے دو آدمی نے گناہ اپنے سر لیا تھا جھوٹ بولا تھا اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادہ ہی نہیں کیے ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے ذَلَكَ أَدْنَا أَنْ يَأْتُو بِالشَّهَادَ عَلَىٰ وَجْهِهَا اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں جو ہماری تردید کر دیں گی اور اللہ سے ڈرو وَاتَّقُ اللَّهُ وَاسْمَعُوا اور غور سے سنو اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسی قوم کو جو فاسق ہے اور ایک دن آنے والا ہے يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَى جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا فَيَقُولُ پاکرہ فرمائے گا ماذا عجب تم جب تم نے دین کی دعوت اپنی قوم کو دی تو انہیں کیا جواب دیا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا وہ کہیں گے ہمارے پاس علم نہیں ہے تفصیلات کا حالات کا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغْيُومُ بے شک تو ہی غیب کو خوب جاننے والی ذات ہے جب کہا اللہ نے اے عیسی ابن مریم یاد کرو میری نعمت آپ کی اوپر وَعَلَا وَالِدَتِك اور آپ کی والدہ محترمہ پر اِذْ اَيَّتُكَ بِ رُوحِ الْقُدُس کہ میں نے آپ کی تائید کی روح القدس کے ساتھ جب اللہ علیہ السلام ساتھ ساتھ رہتے تھے تاکہ یہودی نقصان نہ پہنچائیں تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی بڑی عمر میں تو ہر ایک بات کرتا ہے گہوارے میں بات نہیں ہوتی تو یہ موجزہ ہوا تو بڑی عمر میں کیوں بطور معجزہ کے ذکر فرمایا پاک رب نے جواب اس لیے کہ یہ بھی موجزہ ہے کیوں جوانی میں اوپر اٹھا لیے گئے پاک صاف جسم اور روح کے ساتھ دوسرے عثمان میں آخر میں تشریف لائیں گے پھر بات چیت کریں گے تو یہ موجزہ ہے یا نہیں ہے اور یاد کرو اس وقت کو کہ میں نے آپ کو کتاب سکھائی اور حکمت اور تورات اور انجیل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دونوں اکھٹی چٹتی ہیں انجیل تورات کا تتمہ ہے ویل ہے دامن ہے کیوں انجیل آیا ہی اسی لیے کہ انہیں جو شرک اور بدت ایجاد کی تھی تاکہ انجیل اس کی تصیح کریں اور آپ گھارے سے بناتے تھے پرندے کی حیعت کی طرح پرندہ میری اجازت سے پس آپ اس میں پھونگتے تھے پس وہ پرندہ ہو جاتا تھا واقعتاً حقیقتاً میری اجازت سے اور آپ مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو میری اجازت سے ٹھیک کرتے تھے اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو میری اجازت سے اور یاد کرو اس وقت کو کہ میں نے روکا بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یعنی یہودیوں کو آپ کے مخالف تھے آپ سے جب آپ ان کے پاس گئے واضح نشانیوں کے ساتھ پس کہاں ان لوگوں نے جو کافر ہو چکے تھے ان میں سے نہیں ہے مگر یہ واضح جادو کیا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور جب میں نے وحی کی اشارہ کیا یہ نے دل میں بات ڈال دی حواریین کی حواری لوگ دھوبی کپڑے کو صاف کرنے والے سفید کرنے والے یہ کی ایمان لے وہ میری اوپر اور میری رسول پر تو پاک رب نے ان کے دلوں میں ڈالا انہیں کام ایمان لے اور گواہ بن جائیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں جب کہا حواری لوگوں نے یا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا استطاعت ہے آپ کے رب میں ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اکدرستخان اتار دے اسمان سے فورن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ چڑھ رو ایسے سوالات مت کرو اگر تم سچے مومن ہو انہیں جواب میں کہا ہم ارادہ رکھتے کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لے کہ آپ نے سج بولا ہے اے عیسیٰ اور ہم اس کے اوپر گواہوں میں سے ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اے ہمارے رب اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب اتار دیجئے ہمارے اوپر درستخان اسمان سے جو خوشی ہو ہمارے اول کے لئے اور ہمارے آخر کے لئے اور آپ کی جانب سے نشانی ہو معجزہ ہو اور ہم کو رزق دے دیجئے وانت خیر رازقین اور بہترین اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں پاک رب نے فرمایا ہے بے شک میں اس درستخان کو اتارنے والا ہوں تمہارے اوپر پس اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب میں کسی کو عالمین میں سے جہانوں میں سے نہیں دوں گا سخت عذاب دوں گا دیکھو جب بھی آپ کا کوئی دوست ساتھ یہ کہے یہ کر کے دکھاؤ اور آپ کر کے دکھائیں تو وہ نہیں مانتا ہے کیوں اس کے دل میں بہت اصد ہوتا ہے یاد رکھو موجزے سے اور جہاد سے توجہ موجزہ اور جہاد سے کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں اخلاق کردار اٹیکیٹس پرنسپلز اصول اصول تجارت سے بہت لوگ مسلمان ہوئے ہیں اخلاق دعو تبلیغ اس سے اسلام پہلا ہے تلوار سے اس کی محافظت ہوئی ہے موجزہ اور جہاد سے اتکم لوگ اسلام لائے ہیں موجزہ بھی ضروری ہے اور جہاد بھی کریں گے لیکن یہ ملک اور قوم کی حفاظت کیلئے اور اس سے عظیم سواب جہاد سے دنیا میں نہیں ہے ہر دن کے کام میں پسینہ بہتا ہے ہر دن کے کام میں ایک کام ہے جس میں خون بہتا ہے اور وہ جہاد ہے لہذا جہاد تمام کاموں سے افضل ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے کہا اے عیسی ابن مریم اللہ اکبر اَنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی کہ مجھے پکڑ لو وہ امی اور میری امہ کو وہ امیہ اور میری امہ جی کو الہے نے مابود بندون اللہ اللہ کو چھوڑ کے جو آج یہ کہتے ہیں خدا اے خدا کا بیٹا اے ثلاثت اقنوم قَالَ سُبْحَانَك حَائِ 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 عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں پاکی بیان کرتا ہوں یا اللہ آپ کی پاکی بیان کرنا اُصَبِّحُ مَحْزُوفِ اور سُبْحَانَك اس کا مفعول مطلق ہے مَا يَكُونَ لِي مِنے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہوں اِن کُن تُقُلْتُو اور اگر میں نے کہا ہے فقط علمتے ہو آپ کو پتا ہے یا اللہ تو میں نے ایسے تو نہیں کہا ہے تَعْلَوْمَا فِي نَفْسِ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہیں وَلَا عَلَوْمَا فِي نَفْسِك اور جو تیرے نفس میں ہے یا اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے بے شک تو ہی تمام غیوب کو جاننے والی ذات ہے خوب مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ میں نے انہوں سے نہیں بات کیے مگر وہی بات جو آپ نے مجھے حکم دیا یا اللہ بھی اس کے ذریعے سے یہ کہ اعباد کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان کی اوپر گواہ تھا توجہ چاہیے اہم نقطہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا اور میں ان کی اوپر گواہ تھا کب جب ان میں تھا مَا دُمْتُ فِيهِمْ جَبْ مَا اُنْ مَا تَوَجْهُمْ توجہ توجہ فَلَمَّا تَوَفَّتَ لِي جب آپ نے پورا پورا جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا دوسرے عثمان پر کُنْتَأَنْتَ الرَّقِيبْ عَلَيْهِمْ پھر آپ ہی ان کی اوپر نگہ بانتا ہے تو ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے بلا مکان بلا جسم بلا قیفیت بلا جہت نہ کہ کوئی اور مخلوق سورج چان انسان ولی جن مولوی اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چودہ دن سفر کر کے پہنچ گئے گرمی میں تو وہ نہیں تھے بدر احد گئے تشریف لے گئے میراج کی رات تشریف لے گئے اور ہم کیا کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ آپ نے خود کہا ہم نے سنا ہے کیسے سنا ہوگا آپ نے پتہ نہیں کس سے سنا ہے آپ نے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں تو آپ نے خود مان لیا کہ وہ موجود نہیں ہیں تب تو آتے ہیں ہمارے گھر بھی آ جائیے تو کیا نہیں ہے حضور اس لیے تو بھلا رہے ہیں کہ ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ تو یہ شعر کتنا غلط ہے جو ہم بولتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لمبے لمبے سفر کر چکے ہیں وہاں نہیں تھے ورنہ پھر میراج کا انکار آئے گا انبیاء ہر جگہ موجود تھے اسمان میں بھی حضور کے پیچھے بھی راستے میں موسیٰ علیہ السلام بھی یہ اجسام مثالیہ تھی پاک نبی ایک جگہ پر تھے مختلف جگہ پر جو نظر آئے یہ اجسام مثالیہ ہے اس پر اصلاف کا اتفاق ہے میں کہتا ہوں یہ شعر بالکل غلط ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں میں کہتا ہوں اس طرح بولنا چاہیے کہ جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پہ جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر در در ان کو بلاتے نہیں جس سے آپ کو محبت ہو اس کو آپ کہیں گے لیٹ کے آ جاؤں نا میرے پاس اس کے گلی کے خاق چھانتے ہو جس پر تم عاشق ہو جاؤ اور حضور کو فرماتے ہیں کہ وہی حضور کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اگر بیٹھا ہوں آپ ہمارے گھر آ جائیں اور گھر میں ڈش لگایا ہوئے انہوں نے کیبل لگایا ہوئے فجر کی نماز پڑھتے نہیں بس ہر ایک نے گھر میں یہ شیر لگایا ہوئے اللہ کے بندو صحیح ہو جاؤ درست ہو جاؤ اپنی اصلاح کر لو اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں انت عذبہم اگر آپ اے اللہ ان کو عذاب دے دیں پس بے شک یہ آپ کے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُم اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما لیں پس بے شک تو ہی غالب اور حکمت والی ذات ہے قال اللہ ہائے ہائے پاک رف فرمائے گا حَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ آج قیامت کے دن دربار لگا ہوا ہے آج کے دن سچ بولنے والوں کو نفع دے گا ان کا صدق ان کو نفع دے گا ان کی سچائی ان کو نفع دے گی لہم جنات ان کے لئے ہیں باغات تجری من تحت انہار چلتی اس کی نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالک الفوض العظیم فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہو گیا جہنم سے دور ہو گیا یہی اصل میں کامیاب ہے فَمَنْزُحْ جَحَنِ النَّارِ وَاُدْخِلْ جَنَّةِ فَقَدْ فَاظْ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے اسمان اور زمینوں کی سلطنت اور جو اس کے درمیان ہے اور وہی ذات ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين